اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابیکہ یا حبیب اللہ سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے برادران اسلام محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مناظرے کا بڑا شور ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس کے کلپ سننے کو مل رہے ہیں تو یہ مناظرہ مفتی جمیل آمن صدیقی صاحب اور مفتی زہد محمود قادری جلالی صاحب کے مابین ہونے جا رہا ہے اور یہ مناظرہ خطائے اجتہادی پہ مشتمل ہے جو فتوہ کنزل علماء ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی صاحب پر مفتی جمیل آمن صدیقی اور ان کے دیگر افکاں نے دیا تھا تو یہ بات بڑی قابل غور ہے اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ اب یہ معاملہ بنا تو مفتی جمیل آمن صدیقی صاحب نے مجھے فون کیا اور مفتی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے لفظ ادا کیے ہیں جن کا اس وقت بہت شور و ویلہ سوشل میڈیا پہ برپا ہے اس میں ڈاکٹر شرف آصف جلالی صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی ان کی الفاظ وہ قابل گرفت ہیں ان پہ کوئی کسی قسم کا فتوہ یا قید نہیں لگتی بلکہ مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر کہیں بھی کوئی محاذ ہو وہ سرکاری یا غیر سرکاری ہو تو مجھے ضرور فون کرنا میں انشاءاللہ وہاں آ کر اس سارے معاملے کو ڈیفینڈ کروں گا کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی شریع گرفت کی جائے تو میں نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے دوست آباب کو بھی ان کی یہ یقین دہانی اور حمیت بتائی اور بلاخر میں نے مفقر اسلام کنزل علماء قائد ملت اسلامیہ حضور ڈاکٹر مفتی محمد شرف آصف جلالی صاحب کو بھی یہ بات بتائی تو اس کے تین چار دن بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مفتی صاحب نے فتوہ دے ڈالا ہے تو مفتی صاحب مفتی صاحب میں ہوں مرکت آپ نے میرے ساتھ یہ ساری باتیں کی تھی ہمیں وہ یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ ہو مفتی صاحب آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یہ دورہ میں یار وہ کیا کہتے ہیں کہ دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا پہلے تو آپ اس سائیڈ سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار تھے اور جب ادھر سے کوئی ایسے معاملات بنیں جن کو آپ ٹھکرا نہ سکے تو پھر ادھر سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ کون سا مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب وہ وقت یاد کرو جب اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوگے اس ظلم کا مفتی صاحب جو آپ نے گستاخی کا فتوہ دیا ہے اس پہ تو پورے عالم اسلام سے فتوے آ گئے ہیں کہ یہ جبر اور ظلم کا فتوہ ہے یہ جھوٹا فتوہ ہے اور یہ صرف فتوہ ہی نہیں کسی کی سزائیں بہت پردسخط کرنے کے مترادف ہے تو بے لاخر بریلی شریف سے بھی اس کی تصدیق آگئی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ادھر سے بھی گوائی آ گئی انہوں نے بھی فرما دیا محدث کبیر نے فرما دیا پاکستان کا مفتیان اکرام نے فرما دیا تو پھر بھی آپ اس بات پہ یڑے ہوئے ہیں مفتی صاحب خدا کا خوف کرو اللہ کی حضور پیش ہونا ہے آپ نے تو میں تو مفتی صاحب آپ کے آگے یہ عرضی کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا انشاءاللہ اور اہل سنت بھی معاف کریں گے اور آپ پھر سے اہل سنت کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں گے امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حق کی طرف لوٹیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ